اسلام علیکم گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران بلوچستان اور سندھ کے مختلف مقامات پر بادل بننے بارش کی اطلاعات موصول ہوئی کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں آج بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں سندھ کے کئی مقامات پر گہرے بادلوں کے سبب بارش ریکارڈ کی گئی ہے بات کریں بلوچستان میں سب سے زیادہ بارش کی تو گوادر میں اسی میلی میٹر جبکہ اورمارہ کے مقام پر ستتر اور پسنی کے مقام پر چھے سٹھ میلی میٹر جبکہ جیوانی کے مقام پر چالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ پنجگور کوئیٹا کلات تربت خوزدار نکنڈی یوب دال بندین لس بیلہ کے علاقوں میں بھی بارش ریکارڈ ہوئی سندھ میں لارکانہ کے مقام پر ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات پاکستان نے اگلے دو دنوں کے دوران پاکستان کے مختلف شمال علاقوں میں موسیلہ دھار سے شدید بارشوں کا انتباہ جاری کر رکھا ہے اور کشمیر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں موسیلہ دھار سے شدید بارش کے سبب ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ بھی ظہر کیا گیا جبکہ گرہ چمک کے سبب اور کھڑی فصلوں کو اور کمزور انفرسٹیکچر کو نقصان بھی پہنچنے کا اندیا جاری کیا ہے تو موتات رہیں سسٹم کمزور ضرور ہوا ہے صرف جنوب کی طرف لیکن مغربی اور شمالی علاقوں میں زبردست بارش ہیں اگر چوبیس گھنٹوں کے دران دیکھنے کو ملیں گی ابھی فیلحال آپ کو خموشی دکھائی دے رہی ہے لیکن رات سے کل کے دوران آپ کو ملک کے کئی مقامات پر بارش کے ساتھ یالہ باری برستی نظر آئے گی فیلحال اگر تازترین لائٹنگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو اس وقت بلوچستان کے کئی مغربی علاقوں میں اس وقت گرہ چمک کے بادل تشکیل پا چکے ہیں اور کراچی کے شمال میں بھی گرہ چمک کے بادل موجود ہیں اگر ان میں شدت رہتی ہے تو محدود علاقوں میں بارش کے سبب بن سکتے ہیں خطہ پوٹوار کے علاقوں میں بھی گرہ چمک کے بادل موجود ہیں اگر ان میں شدت رہی تو اگر چند گھنٹوں کے دران بارش کے سبب بن جائیں گے ویسے آج رات سے کل کے دوران خیبر پختونخواہ گلگت بلوچستان کشمیر اور پنجاب کے کئی مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش تیز سے شدید آندھی اور یہاں پر مختلف علاقوں میں یالہ باری بھی ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے جبکہ شمالی پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع ہے تازہ ترین سٹیلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو اس وقت سنت کے اکثر مقامات پر بادل موجود ہیں اس طرح بلوچستان کے مغربی علاقوں کے علاوہ شمالی علاقوں میں بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں وستی علاقوں میں اکثر مقامات پر ہلکے بھلکے بلندی والے بادل ضرور دیکھنے کو ملیں مگر فیلحال ان علاقوں میں موسم صاف ہے لیکن اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جنوبی پنجاب وستی پنجاب شمالی پنجاب کے علاقوں میں بھی آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے تو کسان بھئی احتیاط کریں اگر خیبر پختنخواہ گرگت بلتستان کشمیر کی بات کیلئے تو یہاں پر آپ کو پہلے ہی اگاہ کیا ہے کہ یہاں پر بھی موصلہ دار سے شدید بارش کا امکان موجود ہے ابھی سسٹم ختم نہیں ہوا یہ سسٹم اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران اثر انداز رہے گا موسمی سسٹم پر نظر ڈالیں تو مغربی نظام اس وقت افغانستان پر موجود ہے ایک سرکولیشن یہاں پر سندھ کے اور پنجاب کے ملحقہ علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سرکولیشن مزید آگے حرکت کرے گا اور شمالی علاقوں تک اس کے پہنچنے کے امکانات موجود ہیں اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ شمالی علاقوں پر کافی شدید موسمی حالات کا سبب بانا سکتا ہے ایک انٹی سائیکلون ابھی بھی یہاں پر بہیر ایرہ میں اور ایک خریج بنگال پر دیکھنے کو مل رہا ایک سرکولیشن شمال مشرقی بھارت پر ابھی بھی بنا ہوا ہے ایک اور مغربی نظام یہاں پر ایراک اور ایران کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے جو اس سلسلے کے فوراں بعد ہی ملک کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہوگا ابھی جو سلسلے ہیں وہ کمزور ہوں گے لیکن شمالی علاقوں میں اثر انداز ہوتے رہیں گے پچھلی کئی اپ ڈیٹ میں اگاہ کر چکا ہوں کہ بلوچستان کے شمال مغربی علاقے اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے لئے بلوچستان کشمیر مغربی پنجاب خطہ پوٹوار کے علاقوں میں اپریل کے باقی دنوں کے دوران بھی بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں کوئی ملک گیر سلسلہ داخل ہو ایسی امید تو نہیں ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت بڑھیں گے تو کوئی سلیمان کوئی کیر تھر پر لوکل ایکٹیویٹی میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا فیلال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بلوچستان کی بات کریں تو کوئٹا چمن پیشین نوکنڈی نوشکی زیارت دال بندین چاغی کے علاقے شامل ہیں تفتان ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں یالہ باری کا امکان بھی یہاں پر رہے گا موسیٰ خیل شیرانی قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ کے علاقے شامل ہیں اس کے لئے بارخان کولو دیرہ بکٹی دیرہ مراج جمالی سبی سوئی یوب زیارت ان علاقوں میں بھی بارش اور یالہ باری کا امکان موجود رہے گا جعفر آباد نصیر آباد جھل مقسی کے علاقے شامل ہیں بیلا لز بیلا خوزدار پنجگور طربت گوادر اور مارا جیوانی پسنی یہاں پر بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں جہاں پر تھنڈر سیل کوئی طاقتور رہا تو بارش دے جائے گا ویسے ان علاقوں میں بارش کا امکان کافی کم ہے یہی صورتحال سندھ کی علاقوں پر رہے گی فیلہا رات تک تو بادل رہیں گے جو گزرتے ہوئے ریم جیم پونہ باندھی دے سکتے ہیں نئی ڈیویلپمنٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اگر یہاں پر جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ ہیدر آباد اور آس پاس کے علاقوں میں طاقتور رہتی ہے تو بارش کا سبب بن سکتی ہے ویسے کوئی بڑی بارش ہو ابھی فیلحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے درانے امکان کم ہے اس کے بعد یہاں پر موسم کئی دنوں کیلئے خوشک ہو جائے گا لیکن لوکل ایکٹیویٹی یہاں پر آپ کو کوئی کی دھر پر دیکھنے کو ملتی رہے گی اس کے پچیس سپریل کے بعد اس میں مزید شدہ رہے گی کیونکہ گرمی کی ایک لہر اثر انداز ہونے کا امکان ہے یہاں پر خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو پشاور لنڈی کوتل تورخم بڑا چنار ٹانک وزیرستان ڈیرہ اسمائیر خان کررک بنو ہنگو لکی مروت کوہات اس کے علاوہ عیبت آباد سوابی مانسیرہ منگورہ خیبر محمد کے علاقے شامل ہیں اپردیر لویا دیر چترال مالم جببہ ناران کاغان سوات شانگلہ ان تمام علاقوں میں آج رات اور کل کے دوران بادل بننے بارش اور شمالی علاقوں میں شدیر بارش کے ساتھ یالہ باری اور پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے گلگت اسطور انزہ چلا سکردوسیری نگر پلوامہ راجوری جمع ادھمپور کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ باندی پورا کپوارا وادی نیلم ان علاقوں میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برباری جبکہ بھمبار جمع راولہ کوٹ مزفرہ باری کے علاقوں میں یہاں پر یارہ باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے یہاں پر جنوبی پنجاب کی بات کریں تو جنوبی پنجاب میں فیلال تو موسم صاف دکھائی دے رہا ہے لیکن رات سے کل کے دوران دیرہ غازی خان فورٹ منرو سخی سرور چوٹی بالا چوٹی زیرین کوٹ کیسرانی بھارتی راجنپور جامپور بندو والا رحیم یار خان خان پور صادق آباد اچھ شریف زہر پیر بہاول پور احمد پور شرکیہ منڈی جزمان لیاقت پور ہیڈ پنجنند ہیڈ راج کان فورٹ عباس اس کے علاوہ کھچی والا فقیر والی یتین والا دنگا بھونگا حرون آباد حویلی لکھا شہر سلطان کے علاقے شامل ہیں کہہ روڑ پکا کے علاقے شامل ہیں لودراں اس کے علاوہ بات کیجئے ویہاڑی میلسی کے علاقوں کی ان علاقوں میں بادل بننی کے امکانات آج رات سے کل دن کے دوران موجود ہیں جہاں پر طاقتور تھندر سل رہے وہاں اچھی بارش دیکھنے کو مل جائے گی اور جہاں پر تھندر سل کمزور رہے وہاں صرف بادل دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر جو ہے وہ تھندر سل کی نویت پر ہے اگر طاقتور رہا تو بارش دے جائے گا ورنہ بغیر برسے ہی بادل گزر سکتے ہیں اس کے علاوہ ملتان مظفرگڑ شوجہ باد علی پور جتوئی کے علاقے شامل ہیں کوٹ ادو خانے وال جہانیاں میاں چننوں لیا تونسہ ووا جھوک بودو چوک آزم فتح پر کے علاقے شامل ہیں جھنگ اٹھارہ ہزاری احمد پر سیال سہی وال ہڑپا نئی والا بنگلہ چاک ایک سو پچاسی نائن نیل ٹوبا ٹیک سنگ پیر محل اس کے علاوہ آس پاس کی راکش امیلیں یہاں پر بھی آج رات سے کل کے دوران بادل بننے آندھی اور گرچ مکہ ساتھ بارش کا امکان موجود ہے اگر بات کیجئے یہاں پر قصور کے علاقوں کی پتو کی فیصل آباد کے علاقوں کو شامل کیا جائے یہاں پر لاہور نارو وال شیال کوٹ شکرگر زفروال پسرور مرید کے ننکانہ سہب سانگھلا شیخ پورا اس کے علاوہ گجرہ والا کاموں کی حافظ آباد منڈی بہاودین وزیر آباد گوجرہ گجر خان گجرات خاریا جہلم بندر خان کندوال بھلوال ملکوال مری اسلام آباد راول پنڈی ٹیکسلا کلر کحال کر سیدہ باہ کینٹ بارہ گوہ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے اگر بات کیجئے یہاں پر اٹک حضرو حسن عبدال میاں والی کندیا جنڈ کالا باغ امکانات موجود ہیں یاد ریکھیں اگلے دو دنوں کے دوران بلوچستان اور خیبر پخت انخواہ گلگت بلتستان کشمیر وسطی اور شمالی پنجاب کے علاقوں میں اکثر مقامات پر بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں تو کسان بھئی احتیاطی تدابیر اختیار کریں